اسلام علیکم میری یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھاک ہوں اور آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ریکویسٹ کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کہ سردیوں میں آپ بچوں کا پیمپر کس طرح سے چینج کریں اور کس طرح سے سردیوں میں بچوں کے ریشز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو آپ نے ان کو کس طرح سے بچانا ہے ریشز سے آپ دو سے تین طریقے کر کے بہت ہی سادے بہت ہی سمپل آپ ہے کر کے جو کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا گھر میں اگر آپ تھوڑے سے احتیاط کر لیں بچوں کی بچوں کو صرف احتیاط سے ہی آپ ٹھیک رکھ سکتے ہو اور تھوڑا سا دھیان سے اگر آپ بچوں کی کیر کریں تھوڑی سے اپنی روٹین کو چینج کر لیں تو آپ بچوں کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریشز سے بجا سکتے ہیں اور دوسرا سردیوں میں سردی سے بھی بجا سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کا پیمپر چینج کر رہے ہوتے ہیں نا تو بچوں کو تھنڈ لگ جاتی ہے کوشش کریں کہ بچوں کو دھوپ لازمی لگوائیں کیونکہ دھوپ جو ہے نا ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو دیا تھا کھینلنے کے لیے آئل اور اس نے سارا آئل کھول کے مجھے پتہ ہی دی چلا میں اس کا پیمپر صاف کر رہی تھی اور اس نے سارا جو ہے نا تیل اپنے پر گرا لیا خیر یہ بچوں کے کام ہے لیکن جب بھی آپ پیمپر چینج کرنے لگیں گا بچوں کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور دے دیں جس سے کہ ہے آپ کے بچے کو نا بیزی ہو جگار وہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا بھرنا ہوتا کیا کہ جب بھی آپ پیمپر رموو کرتے ہو نا تو ہشی پوٹی کہیں نہ کہیں آگے پیچھے لگ جاتی ہے آپ نے جب بھی پیمپر چینج کرنا ہے نا بچوں کا تو آپ نے پیمپر نہیں اتارنا پورا پیمپر کبھی بھی مت اتاریں اوپر سے آپ پیمپر اتار لیں اور یہ میں رکھ کے دکھا رہی تھی میں نے اس کو پیمپر لگایا وہاں تھا کہ آپ اس طرح سے نیچے پیمپر رکھ لیتے ہو نا مطلب آپ پیمپر نہیں اتارتے ہو ایک سائٹ لیں کروٹ لے کے اور بچے کا پیمپر جو ہے نا اوپر سے اتاریں اور رکھنے کے بعد آپ بچے کو جو ہے نیٹ کر لیں آپ نے ویٹ ٹی شو یوز کرنا ہے کیونکہ اگر تو گرم پانی ہے تو ویلن گود آپ گرم پانی یوز کریں اور اگر اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس نیم کے پتے ہیں نا تو آپ وہ ڈال کے بچے کو واش کریں ورنہ ویٹ ٹی شو بہت زبردست ہے اس کے بعد آپ نے پیچوں کو جو ہے نا پیمپر لگانے سے پہلے اچھا سا مساج دینا ہے آپ یقین کریں بچوں کو جب آپ دھوپ میں اچھا سا مساج دیتے ہونا کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم کے ساتھ یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی جو ہے نا آئل یوز کر لیں کوئی بھی ایسی چیز جو ذرا چکنی ہو آپ نے وہ لے کے بچوں کا مساج اچھی طرح سے کرنا ہوتا ہے ایک تو بچوں کی تھکاوٹ جو ہے نا وہ اتر جاتی ہے سارا دن بچے دھوڑتے ہیں پھرتے ہیں تو اس سے جو ہے نا بچوں کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے گرمیوں میں گرمیوں میں تو ہم لوگوں نے بچوں کو دھوپ میں ڈٹانا نہیں ہوتا اور سردیوں میں جو ہے نا پیمپر ہر وقت ہم نے بچوں کو شی سے بچانا ہوتا ہے تو پیمپر لگانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نا آپ نے بچوں کو جب بھی پیمپر چینج کرنا ہے نا تو ڈرائے بھی نہ ہو تو آپ اس کو لازمی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے تو آپ اس کو بچوں کو لازمی لازمی جو ہے نا موسٹر کریں اور دھوپ میں جو ہے نا ان بچوں کا پیمپر چینج کریں اس سے آپ کے بچوں کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے اور یقین کریں بچے ہیلڈی بھی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ تھنڈ سے بھی بچ جاتے ہیں اگر آپ تھنڈ سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ویل ان گوڈ ہے کہ آپ بچوں کو جب بھی پیمپر چینج کریں تھنڈی جگہ پہ کبھی بھی بچے کا پیمپر چینج مت کریں کیونکہ بچہ گرم ہوا ہوتا ہے ہم نے اسے صحیح والے گرم کپڑے پینائے ہوئے ہوتے ہیں تو بچہ گرم ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو جو ہے نا یا تو آپ ہیٹر آن کر لیں اگر آپ کے پاس دھوپ ایویلیبل نہیں ہے تو ہیٹر آن کر کے آپ اس کا پیمپر چینج کریں ورنہ آپ اس طرح سے جب بھی دھوپ اچھی سے نکل رہی ہونا تو بچوں کو لازمی دھوپ لگوائیں اور اس کے بعد آپ پیمپر چینج کریں میں چینج کر رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے کہ بچوں کی جو ہے نا اگر ہم اس طرح سے تھوڑی سی کیئر کر لیں تو ہم بچوں کو کس طرح سردی سے بچا سکتے ہیں اور ویٹ ٹیشو سردیوں میں بہت ہی کام آتا ہے لازمی ویٹ ٹیشو یوز کیا کریں اس سے جو ہے نا آپ کے بچے کو تھنڈ نہیں لگتی اور دوسرا کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم جو ہے نا وہ بچوں کے لیے لازمی لگائیں اگر تو بچوں کو ریشز ہو جاتے ہیں سب سے اچھا کیا ہے تین سے چار چیزیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی میں نے کوئی ٹیوب یا کوئی ڈاکٹر کیلئے بھی چیز استعمال نہیں کی ہے مجھے جانا ہی نہیں پڑا کیونکہ میں نے اپنے تینوں بچوں کو جو ہے نا دیفرنٹ دیفرنٹ چیزیں یوز کی ہیں فرس ٹائم جو عواب تھا اس کے لیے میں نے دیفرنٹ لگاتی رہی ہوں سفانہ کے لیے بھی دیفرنٹ اور اب محمد کے لیے تو مجھے بہت ایزی رہا ہے کہ اس کو جو ہے نا میں ویزلین میں نے رکھی ہوئی ہے میں ویزلین لگاتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو کتنے بھی ریشز ہونا اگر میں اس کو رات کو لگا دوں نا صبح تک اس کے سارے ریشز ختم ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کوئی بھی جو ویزلین لینی ہے نا وہ آپ نے میڈیکیٹڈ لینی ہے آپ نے کسی بھی میڈیکل سٹور سے لینی ہے عام جو سپر سٹور ہوتے ہیں یا جنرل سٹور ہوتے ہیں نا وہاں سے آپ نے نہیں لینی آپ وہاں سے لیں اور بچوں کی جو یہ سائیڈیں ہیں نا یہاں پہ آپ اچھی طرح سے لگا دیں کیونکہ یہی سائیڈیں ہوتی ہیں جو بچوں کی نا اور بچوں کو ریشز ہوتے بھی اس لیے ہیں کہ بچوں کے نا جب بچوں کو موشن ہو جاتی ہیں نا زیادہ تر تب ہوتے ہیں محمد نے بھی موشن اس کے جو ہے نا پتہ نہیں اس نے دانت رکھے ہوئے ہیں کچھ ایشو ہے کہ اس کے موشن جو ہے نا میں کنٹرول نہیں کر پا رہی لیکن ابھی میں نے ایک میڈیسن سٹارٹ کی ہے تو اس سے الحمدللہ اسے کافی افاقہ ہوا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ بھی اپنے بچوں کو یہ والی میڈیسن دیں تو آپ کے بچوں کے جو اکثر ٹیتھ نکالتے وقت بچوں کے ساتھ ایشو ہو جاتا ہے نا مائے بہت پریشان ہوتی ہیں تو وہ آپ کا ایشو بھی حل ہو جائے گا اور سردگوں میں اپنے بچوں کو تھنڈ میں ضرور بچائیں کیونکہ پھر آپ کو ہسپٹل کے چکر لگانے پڑتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ تھوڑی سی ہم احتیاط کر لیں تو آئی ہاپ میری یہ چھوٹی سی منی سی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر لیجے گا اور سسکرائب کر لیجے گا تاکہ آپ لوگوں کو میری اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں زندگی رہی تو پھر اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو اسی طرح ہستہ مسکراتا رکھے اور ہمیں ہر بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائیں تو اگلی ویڈیو میں ملنے کے لیے آپ لوگوں سے پرشتہ توڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ